اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیل سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ڈسن آج ہم کرنے جانے ہیں ایکسرسائز ونڈی ایکسرسائز ونڈی کے اندر ہم آج پڑھیں گے اسٹیمیشن تو اسٹیمیشن کیا ہوتا ہے اسٹیمیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک رفلی کلکولیشن کرتے ہیں کسی ویلیو کی کسی نمبر کی ٹھیک ہے نے کہا اور یہ آپ اسٹیمیشن فرمات ہوں اپنے مائن کے اندر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ونڈی Subscribe ہم متے امن 777 کو آپ لکھ پڑھ پی کھ کھ لکھ پک کی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ایکچول یندی ویلیو تو نہیں ہوتی لیکن ایک ڈلوز قل– آج کا ا fezہ اخر میں آج کا посмотрим کے ذریعے فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی ویلو کی کسی بھی نمبر کی آپ رفلی کیلکولیشن جو ہے اپنے مائنڈ کے اندر یا کہیں پہ لکھے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے ہم بہت جلدی سے ایک رف اسٹیمیٹ جو ہے کسی بھی کیلکولیشن کا ایزی لے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ایکسرسائز کے اندر بھی ہم نے کچھ ایسے ہی کوئیسنز کرنے ہیں جن میں ہم نے ایک رفلی اسٹیمیٹ لگانا ہے ہماری ویلیوز کا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فرس قیسچن اور فرس قیسچن میں ریٹ کر لیتا ہوں پریہ ایوالویٹس 218 divided by 31 using a calculator and she says that answer is 70.3 پریہ جو ہے وہ 218 کو 31 سے divide کرتی ہے calculator کی مدد سے اور اس کا جو answer آتا ہے وہ آتا ہے 70.3 ٹھیک ہے without doing the actual calculation use estimation to determine whether پریہ answer is reasonable تو آپ نے without calculation ایک estimation کرنی ہے کہ کیا پریہ کا جو answer ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے actual calculation نہیں کرنی جسٹ estimation کے ذریعے آپ نے بتانا ہے کہ اس کا answer جو ہے وہ پریہ نے ٹھیک بتایا ہے یا نہیں بتایا ٹھیک ہے then use a calculator to evaluate 218 divided by 31 پھر آپ نے calculator کی مدد سے انھی numbers کو divide کرنا ہے is your estimated value close to the actual value اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جو estimation لگائی ہے اس کا answer جو ہے وہ کیا calculated value کے قریب قریب ہے یعنی تو start کرتے ہیں first question کو تو میں لٹھ لیتا ہوں carding to پریہ پریہ کے carding جو ہے 218 کو اگر divide کریں 31 سے تو وہ آتا ہے answer 70.3 okay اب جو ہے آپ نے without calculation بتانا ہے کیا یہ 70.3 ٹھیک answer ہے ٹھیک ہے تو چلیں estimation کرتے ہیں ٹھیک ہے تو estimation کیسے کریں گے question تھا ہمارا 218 divided by 31 تو ایک symbol میں use کروں گا جس کو ہم کہیں گے approximately ٹھیک ہے proximity کا مطلب ہوتا ہے near to the accurate ٹھیک ہے تو ہم اس کی ایک approximately value لے لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ 218 ہے یہ 220 کے close ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ 31 ہے اس کو میں 30 لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ actual value تو نہیں ہے لیکن approximately جو ہے یہ ان کے قریب قریب ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں approximately لے لوں گا 220 اور 30 ہے ٹھیک ہے یہ 220 کی close value ہے اور یہ 30 کی close ہے ٹھیک ہے تو ان کو میں 220 اور 30 لے لوں گا جس سے ہماری estimation جو ہے وہ easy ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں ان کو divide کر دیتا ہوں 220 divided by 30 یہ 00 سے کر گیا اب 22 سے 3 کو divide کریں تو دیکھیں 3721 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 22 ہے تو میں اس کو لکھ لوں گا round about 7 ٹھیک ہے تو یہ تقریبا 7 اور پھر دیکھیں 3721 ہوتا ہے اور باقی آگے point میں value آجے گی تو تقریبا تقریبا ان کو divide کر کے 7 کی قریب قریب answer آئے گا ٹھیک ہے اور seven point something آئے گا لیکن آپ نے exact value نہیں نکالنی just estimation نکالنی ہے ٹھیک ہے اوکے تو ہماری estimation جو آگی وہ آگی seven تو کیا یہ جو پریہ کا answer تھا اس کے equal ہے یا اس کی قریب قریب ہے تو دیکھیں جی ہمارے answer میں یا ہماری estimation میں اور پریہ کے answer میں بہت زیادہ difference ہے اس کا مطلب ہے کہ پریہ کا جو answer ہے وہ reasonable نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ seven کے قریب قریب مارا answer آ رہا ہے اور یہ seventy answer بتا رہی ہے جو کہ بہت different answer آ رہا ہے لہٰذا یہ جو answer یہ correct نہیں ہے ٹھیک ہے میں لکھ لوں گا پریہ پریہ's answer is not reasonable کہ پریہ کا جو answer تھا وہ جو ہے وہ reasonable نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ calculator سے اس کا answer کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو لکھ لوں گا by using calculator student تو اگر ہم two one eight کو divide کرتے ہیں thirty one سے تو ہمارا answer آتا ہے seven point two six جو دیکھیں ہماری جو estimation تھی اس میں answer آیا تھا seven اور جو calculator سے answer آیا ہے وہ آیا تھا seven point two six اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو estimation ہے وہ اس کے calculated value سے بہت close ہے ٹھیک ہے تو میں لکھ لوں گا کہ yes our estimated value is close to the actual answer ٹھیک ہے تو اس answer کو میں repeat کا لیتا ہوں سب سے پہلے پریہ نے جو divide کر کے answer بتایا تھا ہمیں وہ تھا 70.3 ٹھیک ہے ہم نے estimate لگایا two one eight جو تھا وہ two twenty کے close تھا اس کو two twenty لکھ لیا تو thirty one جو تھا وہ thirty کے close تھا اس کو thirty رکھ لیا اب دیکھیں جی ان کو divide کیا zero zero سے کار گیا تو دیکھیں جی یہ three seven the twenty one and then آگے divide ہو رہا تھا تو seven point something answer آتا تھا تو میں نے اس کو seven لکھتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جی پریہ کا جو answer تھا کیا یہ reasonable ہے یہ بالکل بھی reasonable نہیں ہے کیونکہ یہ seven تھا اور وہ 70.3 کیونکہ بہت difference تھا ٹھیک ہے تو یہ 70 تو کسی صورت ٹھیک نہیں ہو سکتا ٹھیک تو پھر میں نے لکھتا ہے پریہ's answer is not reasonable ٹھیک ہے پھر ہم نے calculator کی مدد سے جب divide کیا تو وہ answer is seven point two six اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو estimation تھی وہ اس کے actual answer سے close تھی ٹھیک ہے تو میں نے لکھ دیا yes estimation is close to the actual answer کے جی ہماری estimation جو ہے وہ actual answer کے قریب قریب اوکے student چلتے ہم اپنے next question کی طرف تو next question کے اندر میں read کر لیتا ہوں تو next question کو میں read کر لیتا ہوں estimate each of the following without using a calculator calculator تو مجھے کچھ questions given ہیں ان کو without calculator جو ہے سب سے پہلے ہم نے estimate کرنا ہے then use a calculator to evaluate each of the following پھر آپ نے اس کو calculator کی مدد سے جو ہے calculate کرنا ہے add your estimation value close to the actual value ٹھیک ہے calculator سے calculate کرنے کے بعد جو answer آئے گا اس کو آپ نے compare کرنا ہے جو آپ کی estimation کے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے estimation نکالنی ہے پھر calculator سے answer نکالنا ہے پھر دونوں کو compare کرنا ہے کہ کیا آپ کا answer جو ہے وہ reasonable ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں اس کا part a focus student first part کے اندر ہمیں given ہے two zero one three into 39 اوکے اس کی estimation کرتے ہوں ٹھیک ہے estimation اوکے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں ان کی میں approximately value لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ two thousand 13 جو ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں یہ two thousand کے قریب value ہے تو اس کو میں two thousand لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ 13 ہے ان اس کو میں 40 لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ multiply ہو رہے ہیں تو دیکھیں جی two thousand کو 40 سے کریں گے تو یہ 80 thousand آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت simple calculation ہے ٹھیک ہے four two zero eight اور یہ تین zero یہاں پہ ہیں اور ایک zero یہاں پہ ہے تو یہ four zero آ جائیں گے four two zero ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بہت آسان ہے two thousand کو 40 سے کریں تو یہ 80 thousand آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تھی ہماری estimation تو اب ہم اس کو calculator کی مدد سے solve کریں two zero one three into 39 کو اگر ہم multiply کریں تو وہ answer آتا ہے seventy eight five zero seven ٹھیک ہے یعنی seventy eight thousand five hundred and seven ٹھیک ہے یہ eighty thousand کے قریب قریب ہے ٹھیک ہے یعنی کہ eighty thousand سے یہ تھوڑی سی چھوٹی value ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری جو estimation ہے یہ تقریباً تقریباً answer کے equal ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لیکھ دیں گے کہ yes our estimation is close to actual value ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری جو estimation ہے وہ actual value کے close ہوکے تو b پارٹ کے اندر دیکھیں یہ ہمارے پاس given ہے 144 وکے تو b پارٹ کے اندر ہمیں given ہے sq root of one forty five point six divided by کیوب روٹ آف سکسٹی فائی 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 ف ہے وہ آتا ہے ٹوال video ٹھیک ہے یعنی ایک perfect scale root آتا ہے اسی طرح سے 64 جو ہے اس کا جو cube root آتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں single اوپر cube root کا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چھوٹا سا 3 indicate کہا رہا ہے کہ یہ cube root ہے اور یہ scale root ہے scale root کے اوپر یہاں پہ کوئی بھی number هم mention نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ cube root ہے اور یہ scale root ہے 1.44 کا perfect scale root آتا ہے ٹوال ٹیک ہے اور اسی طرح سے 64 کا جو کیوب روٹ آتا ہے وہ آتا ہے 4 یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے ہیں ٹھیک ہے جیسے 2 کا سکے 4 ہوتا ہے 4 کا سکے روٹ 2 اسی طرح 8 8 64 ہوتا ہے یعنی 8 کا سکے 64 64 کا سکے روٹ 8 اور اسی طرح سے 12 کا سکے 144 and 144 کا سکے روٹ 12 ٹھیک ہے اسی طرح سے 4 کا کیوب روٹ یعنی 4 کو 3 ٹائم ملٹیپلائے کر دیں 4 x 4 x 4 تو وہ کیا آتا ہے 4 4 x 16 16 4 x 64 اسی طرح سے 64 کا کیوب روٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے 4 تو یہ چھوٹی چھوٹی کیلکولیشن جو ہیں یہ آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ میت کرتے وقت آپ کو آسانی ہو ٹھیک ہے اس کوچن میں 145.6 جو تھا وہ 144 کے کلوز تھا تو میں نے اس کو 144 لکھ لیا اپروکسیمٹلی اور 65.4 جو تھا اس کو 64 لکھ لیا 144 کا سکے روٹ آتا ہے 12 اور اس کا کیوب روٹ آتا ہے 4 تو اب 12 divided by 4 equals to 3 یہ تھی ہماری estimation یعنی کہ ہمارا جو estimated value ہے وہ approximately 3 آئے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا یہ actual value کی قریب ہے تو میں لکھ لوں گا by using calculator ٹھیک ہے تو by using calculator جو ہے ہمارا answer کیا آ رہا ہے اگر ہم ان دونوں کو divide کریں calculator کی مدد سے ہمارا answer جو آتا ہے وہ آتا ہے two point nine nine four دیکھیں جی یہ answer جو ہمارا estimated تھا وہ تھا three اور calculator کی مدد سے آ رہا ہے ہمارے پاس two point nine nine four یعنی کہ ہماری estimation جو ہے وہ near to exact value ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو exact value تھی ہماری estimation اس کی بالکل close close ہے two point nine approximately یہ three کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لکھ دیں گے our estimation estimation is closed to actual value ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے statement تھوڑی سے different لکھی ہے yes our estimated value is closed to actual value یا لکھ دیں our estimation is closed to actual value دونوں sentences ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بھی sentence آپ اپنے answer میں لیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اس طرح سے students ہمارے پاس دونوں کی estimation اور calculation آ جائے گی ٹھیک ہے تو جلدی سے میں اس کو repeat کر دیتا ہوں تو first question میں ہمارے پاس تھا two zero one three اور thirty nine اس کو میں نے approximately لکھ لیا two thousand اور thirty nine کو لکھ لیا forty ان دونوں کو multiply کریں تو eighty thousand آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تھی ہماری approximation پھر calculator کی مدد سے جو multiply کیا وہ آیا seventy eight thousand five hundred and seven جو کہ close to eighty thousand ہے ٹھیک ہے تو لکھ دیا yes our estimated value is closed to the actual value ٹھیک ہے اسی طرح سے next question کے اندر one forty five point six کو میں نے approximately لکھ دیا one forty four اور اسی طرح سے sixty five point four کو میں نے لکھ دیا sixty four ٹھیک ہے کیونکہ یہ sixty four کی close تھی یہ کیوں لکھا کیونکہ sixty four کا جو cube root ہے وہ four ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کی root twelve ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہماری estimation میں سان یہ آگی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے twelve کو force ڈیوائیڈ کروں گا تو answer آجے گا three تو یہ ہماری estimation آگی اب calculator کی مدد سے جب اسی equation کو solve کیا تو وہ آگیا two point nine nine four ٹھیک ہے تو آپ بھی calculator کی مدد سے اس کو calculate کر کے چیک کر لیجے گا ٹھیک ہے تو ہمارا جو answer تھا estimation کا وہ ہماری actual value کے close ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھ دیں گے our estimation is close to the actual value تو اس طرح سے ہم اس question کو solve کریں گے اوکے students چلتے ہیں question number three کی طرف تو question number three میں read کر لیتا ہوں express three point six point two and twenty nine point eight seven correct to the two significant figures تو ہمارے پاس دو number given ہیں ان کو ہم نے two significant figures کے اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے second part کے اندر کہا گیا ہے کہ first part کے اندر جو ہمارا answer آئے گا اسی کو use کرتے ہوئے ہم نے ان number کو divide کرنا ہے اور ان کی division کی estimation جو ہے وہ find کرنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو calculator سے check بھی کرنا ہے کیا یہ estimation close to actual value ہے یا نہیں ہے تو میں لکھ لیتا ہوں given values وہ ہوں کیا ہے ہمارے پاس three point six one two and twenty nine point eight seven okay سب سے پہلے میں ان کو جو ہے two significant figure کے اندر لیتا ہوں پہلی value جو تھی وہ تھی three point six one two okay دیکھیں جی two significant figure یہ ہے ہمارا first significant figure six جو ہے یہ second ہے one جو ہے یہ third ہے two ہے یہ fourth ہے تو ہمیں دو significant figures کے اندر لے تو وہ first ہو جائے گا three and second ہو جائے گا six اس کے بعد جو third one ہے اس کو دیکھنے کیا یہ five یا five سے بڑا ہے اگر یہ بڑا ہے تو previous number میں one add ہو جائے گا لیکن یہ five سے چھوٹا ہے one جو ہے وہ five سے چھوٹا ہوتا ہے لہذا previous value میں کچھ بھی add نہیں کریں گے تمہارے پاس answer just آ جائے گا three point six یہ میں نے two significant figures کے اندر اس کا answer لیکھتی ہے اس کے بعد دوسری value جو تھی ہمارے پاس وہ تھی twenty nine point eights ہے ٹھیک ہے تو اس میں one two three four four جو ہیں وہ significant figures ہیں تو first جو value آجے گی وہ two اور second جو آجے گی وہ nine اور third جو ہے اس کو مار کر لیں گے ٹھیک ہے تو کیا third value جو ہے یعنی یہ جو ہے یہ five یا five سے بڑی ہے تو دیکھیں جی eight جو ہے یہ five سے بڑا ہوتا ہے لہٰذا ہم previous number میں one add کر دیں گے تو یہ آج ہے گا twenty nine سے thirty اور اس کے بعد decimal کے بعد ساری values remove کر دیں گے تمہارا answer جو ہے یہ two significant figures کے اندر آگئے ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھ ہوں گا یہ ہمارا answer two significant figures کے اندر آگئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بی پارٹ کے اندر بی پارٹ کے اندر ہم نے یہی answer use کر کے ان numbers کو divide کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ three point six point two divided by twenty nine point eight seven یہ ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کی estimation کرتے ہیں ٹھیک ہے اور estimation جو ہے وہ جو ہم نے first part کے اندر جو ہمارا answer آیا تھا اس کی مدد سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو estimation میں کر لیتا ہوں ان answers کو use کرتے ہوئے تو دیکھیں جی ہمارے پاس جو values تھیں وہ تھیں approximately three point six اور اس کو divide کرتے ہیں ہم thirty سے ٹھیک ہے تو دیکھیں three point six اس کا میں point remove کر لیتا ہوں تو یہ آجائے گا دیکھیں point کے بعد ایک digit ہے تو just ten لگا دیں گے point remove کر لیں گے اور اس کے بعد ایک digit ہے تو ten لگا دیں گے اسی طرح سے یہ divide ہے تو اس کو میں multiply me chain کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ thirty ہے اس کے نیچے ہم one لگا لیں گے تو یہ ہو جائے گا اس کا ریسی broken one by thirty یعنی کی divide کو multiply me chain کریں گے تو thirty by one جو ہے یہ one by thirty ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس کا جو point remove ہو جائے گا تو نیچے ten لگا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بار جو ہے cutting کر لیتا ہوں three one by three and zero and three one by three three two by six ٹھیک ہے اب دیکھیں twelve ones are twelve and ten tens are hundred اوکے اب میں simply کیا کرتا ہوں یہ hundred ہے اس کو remove کر کے یہاں پہ point لگا لیتا ہوں answer آ جائے گا zero point one two یہ point کیسے لگایا ٹھیک ہے یہ hundred تھا اس میں دو نمبر تھے تو یہاں سے میں two digit count کر کے یہاں پہ point mark کر دوں گا ٹھیک ہے یوں مارے پاس zero point one two آ جائے گا ٹھیک ہے تو previous exercises میں میں نے آپ کو یہ کرنا سکھایا تھا کہ کیسے ہم hundred کو remove کر کے point add کرتے ہیں ٹھیک ہے ہندر میں دو ڈیجٹس تھے تو ہم دو values کو count کر کے یہاں پہ point add کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم direct جو ہے اس کا answer zero point one two لگ سکیں گے ٹھیک ہے یہ calculation اگر آپ کی اچھی ہوگی تو آپ بڑی easily کسی بھی value کی estimation کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری estimation آ گئی تھی اب دیکھیں جی calculator کی مدد سے کیا answer آتا ہے دیکھیں جی ہمارا تھا question three point six point two divided by twenty nine point eight seven اس کو جب divide کیا تو ہمارے پاس جو exact value آتی ہے وہ آتی ہے zero point one two zero nine اوکے یہ تھی ہماری estimated value ٹھیک ہے اور یہ تھی ہماری calculated value یعنی calculator سے جو calculate کر کے اس کی exact value آئی ہے ٹھیک ہے ہمارا جو answer جو estimation کا تھا وہ ہماری calculator سے calculated actual value کے قریب ہے لہٰذا میں لکھ لوں گا اور estimated value is closed تو ہماری جو estimation تھی وہ ہمارے actual answer کے قریب قریب ہے ٹھیک ہے اس answer کو میں revise کر لیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں دو numbers given تھے ان کو two significant figures میں ہم نے لکھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہی answers کو use کرتے ہوئے ہم نے ان دونوں کی division کی estimation کرنی تھی ٹھیک ہے یہ division ہم نے ان numbers کو use کر کے estimation کی ٹھیک ہے اس کا point remove کر کے 10 لگا لیا اور اس divide کو multiply میں convert کیا اور یہ 30 by 1 1 by 30 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر 3 سے ان دونوں کی cutting کی یہ آگیا ٹویل اور ٹین ٹین ہنڈرڈ اس ہنڈرڈ کو remove کر کے اوپر point ڈیڈ کر دیا ہماری estimation آگی zero point one two پھر یہی نمبر میں نے calculator سے ڈیوائیڈ کیا تو answer ہے zero point one two zero جو کہ ہماری estimation کے قریب قریب ہے میں لکھ دوں گا اور our estimated value is closed to the actual answer okay student تو یہ تھا ہمارا answer تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو like کر دیجئے گا میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی share کر دیجئے گا اجازت چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ موسیقی